فرشتوں پر ایمان یہ فرشتیں اللہ تعالیٰ کے معزد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں ان میں ربوبیت یا علوہیت کے خصائص میں سے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عطاعت کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ اس کے حکم سے نافرمانی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر قرآن میں فرمایا لا يعسون اللہ ما عمرہ ویفعلون ما یعمارون جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ جو حکم دیے جاتے ہیں بجا لاتے ہیں فرشتوں کی تداد کا ذکر کیا جائے فرشتوں کی تداد بہت زیادہ ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا ان میں سے وہ فرشتیں بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان میں وہ فرشتیں بھی ہیں جو جنت کے دربان ہیں ان میں وہ فرشتیں بھی ہیں جو جہنم کے دربان ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں عمال لکھنے والے فرشتے بھی ہیں اور روزانہ ستر ہزار فرشتے جو ہیں وہ بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں اور جس نے ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھ لی قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے بیت المعمور میں ہر روز نماز پڑھتے ہیں اور جس نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فریشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے فریشتوں کی تعداد بے شمار ہے جسے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ان میں سے بعض فریشتوں کے نام اور کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں بعض کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے جن کے اسماء اور عمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان میں حضرت جبراعی لیسی صلی اللہ علیہ السلام ہیں حضرت جبراعی علیہ السلام یہ وہ فرشتہ ہے جسے انبیاء رسول کی طرف وہی بھینجنا سوپا گیا ہے جن کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے انبیاء رسول کی طرف وہی لے کے آنا ہے میکاعی علیہ السلام یہ وہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی بارش اور نبادات پر لگائی گئی ہے اسرافی علیہ السلام یہ وہ فرشتہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سور میں پھونک مارے گا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی مالک یہ وہ فرشتہ ہے جس کی ذمہ داری جہنم کی آگ کو بڑھکانا ہے رزوان یہ وہ فرشتہ ہے جس کی ذمہ داری جنت میں ہے مالک الموت یہ وہ فرشتہ ہے جو موت کے وقت زیر الارواح چیزوں کی روح قبض کرتا ہے ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو کہ جنت اور جہنم کے دربان ہیں وہ فرشتے بھی ہیں جو عیدم علیہ السلام کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہیں جو عمال کی حفاظت کرتے ہیں اور عمال کو جو ہے وہ لکھتے ہیں وہ فرشتے بھی ہیں جو دن اور رات میں باری باری آتے ہیں وہ فرشتے بھی ہیں جو مجالس ذکر کو ڈوٹتے رہتے ہیں وہ فرشتے بھی ہیں جن کے ذمہ داری جنین یعنی رحم میں بچے پر مقرر ہے ماں کے پیٹ کے اندر ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بچہ جو ہے اس کا رزق لکھا جائے اس کا عمل لکھا جائے اس کی موت بھی لکھی جائے اور اس کا بد بخت ہونا اور نیک بخت ہونا بھی لکھا جائے یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں یہ اللہ رب العزت نے ان کی ذمہ داریاں مقرر کی ہوئی ہیں اللہ تعالی ہمیں فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے